موسیقی بہت سمجھدار آدمی ہیں کھل کے چیخ سے انہیں پتا ہے کہ اگر سانس واپس نہ ہی تو سیدھی جنت ہے دیکھئے میں غزل کا شاعر ہوں اور منقبت و سلام کا طالب اہل اور اہلِ بیت کا غلام غزل ہو ایسا غزل کا کوئی مندر نامہ نہیں ہے جس کربلا سے ہو کے نہ گزرنا پڑے وہ الگ بات ہے کہ ہاتھ باندھ کے گزرے گا یا ہاتھ کھول کے یہ بات میں تیہا ہوگی بات ملاحظہ فرمائیے مشاعروں میں جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدت اہلِ بیت نہیں کر سکتے نماز بھلے ہی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہوں مدت اہلِ بیت دل کھول کے کرتے ہیں سنیے گا حضر کر رہا ہوں ملاحظہ توجہ چاہوں گا تمام عرض کر رہا ہوں کہ سنا پہ سر ہے لبوں پر کلام باری ہے سنیے گا سنا پہ سر ہے لبوں پر کلام باری ہے یہ سر کٹا کے بھی کس کی نماز جاری ہے سنا پہ سر ہے بہت دلوار سنا پہ بہت شکریہ سنا پہ سر ہے سنا پہ سر ہے لبوں پر کلام باری ہے یہ سر کٹا کے بھی کس کی نماز جاری ہے سنا پہ سر ہے لبوں پر کلام باری ہے یہ سر کٹا کے بھی کس کی نماز جاری ہے یہ سر کٹا کے بھی کس کی نماز جاری ہے ہمارا کام تو فرشِ عذا بیچھانا ہے اور اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری ہے ہمارا کام تو فرشِ عذا بیچھانا 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 ہے سینہ پہ بہت شکریہ علی 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 تجھے بردے میں دیکھا مولا ہے ہمارا مولا ہے کمبر آقا ہے ابودر آقا ہے ابودر اول بھی ہمارا آگل بھی ہمارا آدھوں میں علم ہو آدھوں میں علم ہو ڈوبوڑو کنارہ ڈوبوڑو کنارہ بڑکوڑو دہارہ بڑکوڑو دہارہ نعرے ہائیڈری سنا پہ سر ہے سنا پہ سر ہے لبوں پر کلام واری ہے سنا پہ سر ہے لبوں پر کلام واری ہے یہ سر کٹا کے بھی کس کی نماز جاری ہے یہ سر کٹا کے بھی کس کی نماز جاری ہے ہمارا کام تو فرشِ عذا بچانا ہے اور اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری ہے جلو سے تازیہ دیکھا تو التمشیہ لگا سنا پہ سرحے لبوں پر کلام باری ہے یہ سر کٹا کے بھی کس کی نماز جاری ہے ہمارا کام تو فرش ازا بچھانا ہے اور اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری ہے جلو سے تازیہ دیکھا تو التمشیہ لگا کسی عظیم شہنشاہ کی سری ہے جلو سے تازیہ دیکھا تو التمشیہ لگا 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 حسین یا حسین یا حسین یا نورے ہائیدری سینہ پہ سرحے لبوں پر کلام باری ہے یہ سر کٹا کے بھی کس کی نماز جاری ہے اب سنیے گا محترم تھا بس اپنی توجہ میری جانی مفضول کرنے ہیں تھوڑی دیر دیر یہ سر کٹا کے بھی کس کی نماز جاری ہے محترم تھا عشق جب تک خان کاہوں میں رہا محترم تھا عشق جب تک خان کاہوں میں رہا بارگاہ حسن میں آیا تو رسوہ ہو گیا اب شیر سنیے گا کہ محترم تھا عشق جب تک خان کاہوں میں رہا بارگاہ حسن میں آیا تو رسوہ ہو گیا ایک سجدہ یوں ادا ہو اے میرے پروردگار تو کہے اڑ جا میرے بندے کے سجدہ ہو گیا ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں سے شیر یاد آ رہے ہیں تو کہے اڑ جا میرے بندے کے سجدہ ہو گیا غم شبیر کیا ہے زرہ زرہ بول پڑھتا ہے سنیے گا یہ ایک مصرہ یہ ایک مصرہ خانقہ نیازیہ میں ایک مصرہ دیا گیا تھا غم شبیر کی مجلس میں چہرہ بول پڑھتا ہے اس میں سنیے گا تھوڑی تھی توجہ میں آج کر رہا ہوں کہ غم شبیر کیا ہے زرہ زرہ بول پڑھتا ہے سنیے گا کہ غم شبیر کیا ہے زرہ زرہ بول پڑھتا ہے وہ ذکرِ کربلا تو دشت و سہرہ بول پڑھتا ہے غم شبیر تھوڑا تھا جاگئے کہ غم شبیر کیا ہے زرہ زرہ بول پڑھتا ہے وہ ذکرِ کربلا تو دشت و سہرہ بول پڑھتا ہے علم عباس کا جب بھی عقیدت سے اٹھاتا ہوں علی مولا علی مولا فریرہ بول پڑھتا ہے علم عباس کا جب بھی عقیدت سے اٹھاتا ہوں علم عباس کا جب بھی عقیدت سے اٹھاتا ہوں علم عباس کا جب بھی عقیدت سے اٹھاتا ہوں علی مولا علی مولا فریرہ بول پڑھتا ہے انشاءاللہ مضمون سفر کرے گا خلافِ سنیے غمِ شبیر کیا ہے زرہ زرہ بول پڑتا ہے خوزکرِ کربلا تو دشت و سہرہ بول پڑتا ہے علم مباس کا جب بھی عقیدت سے اٹھاتا ہوں علی مولا علی مولا فریرہ بول پڑتا ہے علی مولا علی مولا فریرہ بول پڑتا ہے خلافِ ظلم جب خاموش رہتا ہوں میرے اندر تہے خنجر وہ ایک بے خوف سجدہ بول پڑتا ہے خلافِ ظلم جب خاموش رہتا ہوں میرے اندر تہے خنجر وہ ایک بے خوف سجدہ بول پڑتا ہے تہے خنجر وہ ایک بے خوف سجدہ بول پڑتا ہے ستم یہ ہے ستم یہ ہے ستم یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی پانی کو ترسے ہیں ستم یہ ہے خلافِ ظلم جب خاموش رہتا ہوں میرے اندر تہے خنجر وہ ایک بے خوف سجدہ بول پڑتا ہے ستم یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی پانی کو ترسے ہیں وہ جن کی آہٹیں سنتے ہی دریا بول پڑتا ہے ستم یہ ہے ستم یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی پانی کو ترسے ہیں ستم یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی پانی کو ترسے ہیں ستم یہ ہے وہ جن کی وہ جن کی آہٹیں سنتے ہی دریا بول پڑتا ہے وہ جن کی آہٹیں سنتے ہی دریا بول پڑتا ہے کسی جاہل سے اہلِ بیعت کے بارے میں مت پوچھو اگلے مصرے پہ توجہ چاہوں گا غمِ شبیر کیا ہے ذرہ ذرہ بول پڑتا ہے وہ ذکرِ کربلا تو دشت و سہرہ بول پڑتا ہے خلافِ ظلم جب خاموش رہتا ہوں میرے اندر توہے خنجر وہ ایک بے خوف سجدہ بول پڑتا ہے علم ابباس کا جب بھی عقیدت سے اٹھاتا ہوں علی مولا علی مولا فریرہ بول پڑتا ہے ستم یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی پانی کو ترسے ہیں وہ جن کی آہٹیں سنتے ہی دریہ بول پڑتا ہے کسی جاہل سے اہلِ بیعت کے بارے میں مت پوچھو یہ نالا یک ہمیشہ الٹا سیدھا بول پڑتا ہے ہائی در 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 زر زر گلی گلی زر زر گلی گلی نارہ publicity غم شبیر کیا ہے زرہ زرہ بول پڑتا ہے غم شبیر کیا ہے زرہ زرہ بول پڑتا ہے خلافہ جی میں حضر کرتا ہوں غم شبیر کیا ہے زرہ زرہ بول پڑتا ہے خلافِ ظلم جب خاموش رہتا ہوں میرے اندر تہے خنجر وہ ایک بے خوف سجدہ بول پڑتا ہے کسی جاہل سے اہلِ بیعت کے بارے ممت پوچھو یہ نالا ایک ہمیشہ الٹا سیدھا بول پڑتا ہے ہوا کتنا اثر دل پر مسائب کا بیان سن کر ہوا کتنا اثر دل پر مسائب کا بیان سن کر غمِ شبیر کی مجلس میں چہرہ بول پڑتا ہے ہوا کتنا اثر دل پر مسائب کا بیان سن کر غمِ شبیر کی مجلس میں چہرہ بول پڑتا ہے غمِ شبیر کی مجلس میں چہرہ بول پڑتا ہے جہاں جہاں سے بھی کچھ شیر یاد آ رہے ہیں دراصل کیا ہے کہ محفلوں میں کم جانا ہوتا ہے غزل کے شیر تو رٹے ہوتے ہیں روا دماء ہوتے ہیں تو اس لیے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ فرازِ نیزہ پہ جو سر دکھائی دیتا ہے فرازِ نیزہ پہ جو سر دکھائی دیتا ہے فرازِ نیزہ پہ جو سر دکھائی دیتا ہے یہ طرح تھوڑی سے زمین فرازِ نیزہ پہ جو سر دکھائی دیتا ہے سنیے گا کہ فرازِ نیزہ پہ جو سر دکھائی دیتا ہے شہادتوں کا پیمبر دکھائی دیتا ہے فرازِ نیزہ پہ جو سر دکھائی دیتا ہے شہادتوں کا پیمبر دکھائی دیتا ہے یزیدو شمر کوئی نام بھی نہیں رکھتا حسین آج بھی گھر گھر دکھائی دیتا ہے یزیدو شمر کوئی نام بھی نہیں رکھتا یزیدو شمر کوئی نام بھی نہیں رکھتا حسین آج بھی گھر گھر دکھائی دیتا ہے حسین آج بھی گھرگر دکھائی دیتا ہے وہ آنے والے زمانوں کا پیشواہ ہوگا حسین آج بھی گھرگر دکھائی دیتا ہے وہ آنے والے زمانوں کا پیشواہ ہوگا جو دشت میں تہے خنجر دکھائی دیتا ہے وہ آنے والے زمانوں کا پیشواہ ہوگا جو دشت میں تہے خنجر دکھائی دیتا ہے یہ مرتبہ تو ہے میرا سلطہ مشوس کی یہ مرتبہ تو ہے میرا سلطمش اس کی حسین دوش نبی پر دکھائی دیتا ہے یہ مرتبہ تو ہے میرا سلطمش اس کی حسین دوش نبی پر دکھائی دیتا ہے نہ پیش ظلم کسی طور خم کیا جائے سنیے گا نہ پیش ظلم کسی طور خم کیا جائے ہزار بار بھی گر سرکلم کیا جائے نہ پیش ظلم کسی طور خم کیا جائے ہزار بار بھی گر سرکلم کیا جائے وہ جن کی کوئی فضیلت کہیں نہیں ملتی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں محترم کیا جائے وہ جن کی کوئی فضیلت کہیں نہیں ملتی وہ جن کی کوئی فضیلت کہیں نہیں ملتی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں محترم کیا جائے وہ جن کی کوئی فضیلت کہیں نہیں ملتی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں محترم کیا جائے عشق کرتے ہو عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مد دیکھو عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مد دیکھو دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مد دیکھو عشق کرتے ہو خساروں مرہ سب پانی ماذرہ عشق کرتے ہو بہت شکریہ عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مت دیکھو دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مت دیکھو خط تنسیخ اگر کھینچنا لازم ہو تو پھر تیغ لہرہ دو ہزاروں کی طرف مت دیکھو تیغ لہرہ دو ہزاروں کی طرف مت دیکھو تیغ لہرہ دو ہزاروں کی طرف مت دیکھو اجھ کر رہا ہوں کہ رختے سفر سفر سے الگ کر دیا گیا رختے سفر سفر سے الگ کر دیا گیا خوابوں کو چشم تر سے الگ کر دیا گیا اب شیر سنیے گا میں نے آپ سے ابھی تک داد نہیں مانگی صرف توجہ چاہتا ہوں ابھی سنیے گا کہ رختے سفر سفر سے الگ کر دیا گیا خوابوں کو چشمے تر سے الگ کر دیا گیا دشمن سے لڑ رہا ہے ابھی میرا حوصلہ حالانکہ جسم سر سے الگ کر دیا گیا